بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا ہے اور ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے ہمارے معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں سود سے متعلق ہمارے ساتھ موجود ہیں رکھ صاحب سامیکم جناب علیہ وآلہم السلام ورحمت اللہ رکھ صاحب آج ہم نے آپ کا خط دیکھا یہ جو سود کی آج کانفرنس اسلامی نظیاتی جو وہاں کراچی میں ہوئی سندھ میں ہوئی مولانا صاحب بھی تھے سارے علماء بھی تھے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہ ایک گورنمنٹ پر پریشر تو بلڈ ہوگا ایک کو بیانیاں تو بنا ہے اور اس کو جو ہے آگے کیسے لے کے چلیں گے تو کیسے لے کے چلنا چاہیے اور کس طرح اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے آپ کی ایک رائے بڑی سٹرانگ ہوتی ہے اس کے بارے میں اور بڑا کام بھی آپ نے اس پہ کیا ہے تو آپ اس پہ کچھ بتائیں ہمیں کچھ آگا کریں ہمارے ناظرین آپ کے موں سے کئی چیزیں سننا چاہتے ہیں یہ خط بھی میں دکھا رہا ہوں اپنے ناظرین کو آپ کا تو آپ بتائیں نا ڈرک سب بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے بہت نیک کام آپ کر رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر دوں کہ جو آئین پاکستان ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو معیشہ سے ربا کا خاتمہ کر دیا جائے تھرٹی ایٹ ایف لیکن ہماری شریع عدالتوں نے جہاں علماء بھی ہوتے ہیں اکتیس سال ہو گئے ہیں شریع عدالتوں میں یہ کیس آج تک یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ ربا تو حرام ہے لیکن سور بھی حرام ہے کہ نہیں یہ جھگڑا ہے اور خود بینکوں نے اور اسٹیٹ بینک نے متعدد مرتبہ یہ کہا کہ جناب یہ تو عدالتوں میں کہا کہ یہ سور تو حرام نہیں ہے اور جو اپیل فائل ہوئی تھی مسلمی لیگ نون کے دور میں اس میں بھی یہی جھگڑا سوال آتا اٹھائے گئے تھے تو کہ سور جو ہے وہ حرام نہیں ہے تو پہلے تو یہ فیصلہ شریع عدالتوں نے کرنا ہے تو اس وقت جو سب سے بڑے غلطی ہو رہی ہے اور ڈارس صاحب جو ہی کہا پتہ نہیں ایمان سب کا ہے میں کسی کو وہ نہیں کہہ رہا لیکن جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے حقائق کو دیکھیں شریعت کوٹس کا قانون یہ ہے قانون کہ جب کسی کے فیصلے کے خلاف شریعت کوٹ کے اپیل فائل ہو جاتی ہے تو وہ فیصلہ موتتل ہو جاتا ہے سسپینڈ ہو جاتا ہے شریعت کوٹ سے سپریم کوٹ میں چلا گیا جب پانچ بینکوں نے اپیل فائل کر دی اور جیسے دارس صاحب کہہ رہے ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک نے اور نیشنل بینک نے واپس لے لی الحمدللہ غلط کیا ہے میرے حد سے کیوں کیونکہ تین بینکوں کی اپیل ہے اگر ایک بینک کی بھی اپیل وہاں پر ہے تو وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا تو جس فیصلے کے پر عمل درامت کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو سسپینڈ ہو جائے گا نہیں لیکن لیکن ان بینکوں سے ہی امید کی جا سکتی ہے اور ان بینکوں کا فیصلہ ان سے اپیل واپس کرائی جا سکتی ہے تو کیوں کریں گے وہ اچھا پاکستان کے طاقتور طبقے اسٹیٹ بینک اور پاکستان جو لوگ اسلامی بینکنگ سے ڈیل کر رہے ہیں ان کی اکثریت نہیں چاہتی کہ سعود کا خاتم ہو میں یونیسٹریز میں جاتا ہوں میرے اپنا خیال یہ تھا کہ اسی فیصد علماء جو ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں دل میں کہہ رہے ہیں زبانی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی بینکاری نہیں ہے اسلامی بینکنگ سب کو پتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو یاد دلا دوں انیس سو اسی کی دہائی میں ایک برا سعودی نظام شروع ہوا انیس سو اسی کی دہائی میں یہ بائیس سال تک چلتا رہا کسی علم دین نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے دو ہزار دو میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ غیر اسلامی ہے تو انیس سو اسی کی دہائی سے دو تک تو آپ اس کو بلا سعودی کہتے رہے مبارک سلامت مبارک سلامت اب اس کے بعد دو ہزار دو میں اچانک کہا گیا کہ یہ تو سعودی ہے یہ غلط فیصلہ ہے اس کا ہم نام بدل رہے ہیں اب اسلامی بینک آئیں گے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد ایک فیصلہ آئے گا کہ یہ اسلامی بینک نہیں ہے میں آج کہہ رہا ہوں یہ اسلامی بینک نہیں ہے اور ایک بہت بڑے پروگرام میں ٹی وی کے بڑے عالم دین تھے جب میں نے ان کو بہت کنفرنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں باپ تو آپ کی صحیح ہے یہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اختیار نہیں ہے لیکن جب اب اختیار آگیا اسلامی بینکاری جو ہے بہت بڑی چیز ہے یہ تو بلا سودی بینکاری بھی نہیں ہے بلا سودی بینکاری پہلے آپ کریں جب بلا سودی بینکاری ہو جائے گی تو اسلامی بینکاری اب آپ کو بتا ہے کہ سٹے بازی کے اوپر روپے کے قدر گرانے کے اوپر ملین لانڈرنگ میں غلط فیصلے کرنے پر اسلامی بینکوں پر بھی جرمانہ ہوا ہے ابھی دوہزار بائیس میں ہم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے قرآن نے یہ فرمایا تھا قرآن ٹو سیونٹی نائن کہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ ظلم کا سبب بنتا ہے اسٹیٹ بینک کی دیفنیشن کے مطابق آج کی تاریخ میں اسلامی بینک زیادہ استحصال کر رہے ہیں سودی بینکوں کے مقابلے میں یہ جو سپریم کو ججمنٹ ہے جس کی بہت تعریف ہو رہی ہے وہ شریعت کے مطابق اس نے فیصلے کی ہیں لیکن ایک جملہ لکھ دیا کہ جو اسلامی نظام بہت بڑے بات ہے اسلامی ایکنومک سسٹم جو ہے اس کے مقاصد تو پھر آپ ان کو بلا سودی بینک کہیں آپ ان کو اسلامی بینک کاری کیوں کہہ رہے ہیں ایک سوال ہے لیکن اگر یہ استحصال زیادہ کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی دیفنیشن کے مطابق یعنی اسلامی بینکوں کا جو منافع ہے ان کا 42% of the capital in one year سودی بینکوں کا 30% ہے لیکن اسلامی بینک منافع کم دے رہے ہیں سودی بینک زیادہ دے رہے ہیں تو یہ تو استحصال تو انہوں نے کر دیا افراد 2026% ہے یہ 8-9% آپ دے رہے ہیں تو یہ تو استحصال ہو گیا لیکن شریعت کی مخالفے میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں کچھ فیصلے جو ہیں شریعت کوٹ نے بڑی غلطی کر دی ہے پہلی غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ ان کو مقدمہ بھیجا گیا تھا سپریم کوٹ نے سپریم کوٹ نے کہا تھا آپ افراد ذر کے اوپر فیصلہ دیں اس میں بہت سارے روپے کی قدر گرنے سے شریعت جھگڑے چل رہے ہیں تو آپ اس میں فیصلہ دیں ان کی سمجھ میں نہیں ہے انہوں نے گول کر دیا اس کو تو اب شریعت سپریم کوٹ کی فیصلے سے آپ نے غلط کر دیا تو یہ تو قانونی پیچھی دیا آ جائیں گی آگے چل کے نمبر ایک بڑے بڑے علماء جید علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ رننگ مشارکہ جو ہے جس کو اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں یہ ہے رننگ فروم مشارکہ بہت دور جا رہے ہیں لیکن جو چیز بات ہے میں اب ایک 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 بلکل آپ کو لٹ بس ٹریس کرا دیتا ہوں ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب بہت بڑے عالم دین تھے جی بالکل تفیم القرآن ان کا سود کے کتاب انہوں نے لکھی مولانا مودودی صاحب اور مسلمہ جو ہے بڑے بڑے ماہرین معیشہ دنیا برکے اسلامی انہوں نے سود کے بارہ پندرہ خرابیاں بتائی ہیں مولانا مودودی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے والد محترم کے کتاب میں انہی خرابیوں کو بڑھا کے بیان کیا ہے لیکن اصل بات میں کروں کہ مفتی محمد شفی صاحب تقی عثمانی صاحب مولانا مودودی صاحب اور بڑے ماہرین معیشہ انہوں نے جو بارہ پندرہ خرابیاں بتائی ہیں میں آپ کے خدمت میں یہ ریکارڈ میں بتا رہا ہوں ان میں سے ایک خرابی بھی اس نظام سے دور نہیں ہو رہی بلکہ کچھ خرابیاں بڑھ رہی ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خرابی دور ہوئی ہے تو بتانے تک تو یہ مقدمہ شریعت کورٹ میں ہو گئی نہیں تو یہ تو الیکشن میں فائدہ اٹھا لیں گے دیکھئے انہوں نے یہ اپیل کی تھی ڈار صاحب ایک اسلامی میں آپ کو عشق کر دوں ایک صاحب کو لے کے آئے تھے ڈپٹری گورنر اسلامی بینکنگ لے کر آئے تھے ڈار صاحب اور ان کو ڈپٹری گورنر اسلامی بینکنگ بنا دیا انہوں نے مہا جا کے جناب کہہ دیا کہ سود کا تو بڑا جھگڑے کی بات ہے اور اپنا ٹرانسٹر کرا کے رہے سعودی بینک میں میں ویزنگ ڈریکٹر بن گئے نیشنل بینک میں آپ دیکھیں نا بات یہ تھی کہ یہ تو سیاسی فائدہ اٹھائیں گے الیکشن تک کہ جناب ہم نے تو سود ختم کر دیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ جناب آپ نے ان بینکوں سے جو اپیل واپس لی میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں ہی تیار ہے یونیٹڈ بینک تیار نہیں ہوگا اور دوسرے بینک تیار نہیں ہوں گے وہ اس لیے نہیں تیار ہوں گے لیکن یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ لیں کیونکہ ان کا ارادہ دو ہزار ستائیس تک نہیں ہوگا یہ تو بات میں نے کہی تھی بہت پہلے کہ یہ تو صدی کے آخر تک بھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ طاقتور طبقے مالدار طبقے اور انہیں حمایتی نہیں چاہتے کہ پاکستان سے سعودی نظام کا خاتمہ ہو بینکاری سے کیوں کیونکہ ان کے ناجائز مفادات پر ضرور پڑتی ہے کیوں میں آپ کو ارز کرتا اگر ایک منافع کمارا ہے ایک آدمی اسلامی بینک سے پیسہ لے کے چالیس پرسنٹ تو اسلامی بینکاری میں مشارکہ میں اس کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا مولانا مہدودی نے بھی یہی لکھا کہ جناب ڈیپوزیٹر کو زیادہ منافع ملے گا انہوں نے کیا کام کیا اس کو انٹرس ریٹ سے لنک کر دیا اسٹریٹ بینک کا سوت کا انٹرس ریٹ ہے وہ جب بڑھتا ہے تو اسلامی بینکوں کا جو خاتے داروں کو منافع ہے یہ تو شرح سود سے منسلک ہے اور اس میں شریعت سے متسادم باتیں ہیں مثلا انہوں نے مشارکہ کیا اسلامی بینکوں نے اس میں کہا کہ ہم آپ کو دس پرسنٹ منافع آپ سے لیں گے اگر دس پرسنٹ سے ایک کروڑ زیادہ ہو گیا تو وہ ایک کروڑ میں سے اسلامی بینک کا حصہ ہوگا ایک روپیا کیونکہ دس پرسنٹ دیا ہے وہ سودی بینک کا ریٹ ہے وہ یہاں تیہ کیا اب منافع ہو گیا زیادہ مشارکہ ہے تو دس ایک کروڑ میں ایک روپیا اسلامی بینک کو ملے گا وہ نہیں لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ لیں گے تو وہ کہا گا جی میں تو سودی بینک میں چلا جاتا ہوں یہ پیرنلس سسٹم ہے میں پہلا آدمی تھا پاکستان میں جس نے یہ کہا کہ یہ سودی نظام اور یہ اسلامی نظام کو چلانا غیر اسلامی ہے بائیس سال پہلے میں نے کہا علماء نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے لیکن زبان سے پرائیوٹلی کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا جو شریعہ بوٹ ہے جس کے چیئرن تقیو اسمانی صاحب رہے ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ صرف ایک بیان دے دیں کہ یہ پیرنلس سسٹم جو دوہزار بیس سے چلنا ہے دوہزار دو سے یہ اسلامی ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں کہیں گے اس لیے کہ ان کو پتا ہی کہ غیر اسلامی ہے تو ان کا جواب شاید یہ ہوگا ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کہا بھئی آپ جب شریعہ بوٹ میں بیٹھے ہیں اسٹیٹ بینک کے تو قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ آپ کی منظوری سے ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے آپ کی منظوری سے اگر یہ ایک جملہ کہہ دیں کہ یہ غیر اسلامی ہے جو کہ ان کو پتا ہے غیر اسلامی ہے میرے صاحب ٹی وی پروگرام میں بہت بڑے عالم دین نے بیعث کے بعد کہہ دیا آج ہی غیر اسلامی ہے لیکن وہ اپل لگی نہیں کہتے تاکہ یہ نظام دھڑام سے نہ گرے اور یہ نظام چلتا رہے اسلامی نظام نہ آئے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو کام اگر کرنا ہے تو پہلا کام یہ کریں یہ جو ہے 38F جس میں لکھتا ربا حرام قرار دیا ہے اس میں ایک اضافہ کے لئے ریزولوشن لائیں کہ سود بھی ربا ہی ہے جب آپ یہ کر دیں گے تو شریعت کورٹ کی جوریزویشن ختم ہو جائے گی یہ مسئلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا یعنی ربا کو سود کو ربا کے برابر سمجھیں ہے یہ دیکھیں شریعت کورٹوں نے یہی فیصلے دیا ہیں میں جب سپریم کورٹ میں شریعت بینچ میں میں نے پانچ گھنٹے ان کو بریفنگ دی کہ اس میں ہی سب باتیں کی تھی دوسرے علبانے بھی کی تھی ان کا فیصلہ آ گیا کہ یہ ایک ہی چیز ہے اس شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا کہ ربا سود یہ کی چیز ہے لیکن جب وہ اپیل آ گئی جس کی یہ بات کر رہے ہیں ایک آنکہ وہ فیصلہ ہو جاتا ہے سسپنڈ اب یہ فیصلہ جو ابھی سسپنڈ ہوا ہے یہ میرے خواہ سے پانچ دس سال چلتا رہے گا کیونکہ دو مہینے سے زیادہ اپیل ہو گیا ابھی تو بینچی کو سٹریٹ نہیں ہوئی کسی کو کوئی جلدی نہیں ہے یہ چلتا رہا ہے دس سال اکتیس سال سے چلتا ہے اگر یہ کر دیں ڈار صاحب یہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بجائے یہ کر دیں ریزولوشن لے آئیں کہ یہ ربار سود یہ کی چیز ہے تھرٹی ایٹ ایف کے تحت تو پھر نہ پیویس پارٹی پبلک لیے اعتراض کرے گی نہ امران خان کرے گا آپ کا کام ہو جائے گا لیکن وہ لانے سے وائٹ کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ اپیل ہے واپس لے لو میرا سوال یہ ہے اگر اپیل آپ واپس لے لیں اور دوسری تیہ بینک نہیں لیں گی یہ نہیں ہوتی تو لے چکے ہوتے لیکن میرا کہنا کچھ اور ہے اگر خدا نخواستہ خدا نخواستہ یہ بینک کے اپیل واپس لے لیں حدود پر مبنی پروڈرس کو انہوں نے بغیر تحقیق کے اسلامی قرار دے دیا بغیر تحقیق کے انہوں نے خود کہا کہ جی وہ اسٹیٹ بینک نے کہا تو ہم نے بھی کہا دیا شریعت کورٹ کا کام یہ ہوتا ہے جب ہم نے نائنٹی نائن میں دیکھا تھا کہ انہوں نے مائرین کو سنا تھا مجھے پانچ گھنٹے سنا تھا دنیا بھر سے مائرین بلائے تھے پھر فیصلہ کیا تھا انہوں نے اسٹیٹ بینک سے پوچھا اسٹیٹ بینک کے فیصلے کے خلاف تو یہ ساری بات ہے تو بغیر تحقیق کے اگر شریعت کورٹ اس کو ڈیکلیئر کر دے کہ یہ اسلامی ہیں حالانکہ اسلام کے خلاف ہے تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں اور علماء ازرات میں وہ پڑھیں تو صحیحنے طرح سے ان پروڈرس کو تو دیکھیں اور جو فتوے آئے ہیں میں نے ایک کرائیٹیریہ دیا کہ کون سی خرابی دور ہوئی کیا استحصال بڑا یا کم ہوا یہ ساری وہی خرابیاں ہیں یعنی اس میں سٹے بازی بھی ہوگی ہو رہی ہے آج بھی سٹے بازی ہو رہی ہے اسلامی بینکوں پر جرمانہ ہوا ہے کہ انہوں نے قانون کے خلاف ورزی کی اس میں معورت کی منی لانڈرنگ میں ریگولویشنز کو معورت کر کے ٹیرر فائننسگ میں تو یہ اسلامی بینک کہاں سے ہو گئے جی کبل اجاز صاحب سلام علیکم سلام علیکم میں ٹھیک ہوں بلکل خریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شہد حسن صدیقی صاحب میرے معاشیات بھی ہیں اور سود پہ ان کی بڑا کام کیا انہوں نے ابھی سپریم کورٹ کو بھی اس فیصلے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہمیں نے ابھی ان کا خط بھی دکھایا اور بہت ایکسپارٹ اور بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں تو وہ ہم یہ ایک بات کر رہے تھے کہ ابھی کچھ بینکوں نے تو کیس واپس ہی نہیں لیا اور وہ سٹیٹ بینک نے اور نیشنل بینک نے واپس لیا لیکن اگر وہ نہیں لیتے فار اگزمپل تو معاملات تو ادھر کے ادھر کھڑے ہوں گے پھر اس کی تشریحات ربا اور سود کی کچھ تشریحات کی بھی ضرورت ہے ہمارے ناظرین کو بتانے کی ضرورت ہے اور اس میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ سے زیادہ آپ بھی ماشاءاللہ اسلامی نظیاتی کونسل کے چیئرمن بھی ہیں اور ویسے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی پارٹی سے اور ایک اسلامی آدمی ہیں اور ہمارے تو دوست بھی ہیں مربان بھی ہیں تو ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ کریں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ کی تاکہ گفتگو ہو تو بہتر ہمیں نالج حاصل ہوگا بلکل اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت نے سٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کو تو یہ جو ہدایت کی تھی انہوں نے اپیلیں واپس لے لی ہیں لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ابھی تک کچھ بینک موجود ہیں اپیل میں اور کچھ افراد بھی موجود ہیں تو اب صورتحال تو یقیناً وہی ہے کیونکہ جب تک یہ تمام اپیلیں واپس نہیں نی جاتی اس وقت تک تو وفاقی شہری عدالت کا سیصلہ بہت تلہی رہے گا ربا اور سوت کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تو یہ سوال یقیناً اٹھائے گئے اور ان سوالوں پہ پھر تفصیلی مشاورت ہوئی ہے اور ایڈریس کیا ہے وفاقی شہری عدالت نے اس سوال کو بھی اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ تمام شکلیں جو ہیں وہ یقیناً ان کی رائے کے مطابق جائز نہیں ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہم بلا سود معاشر نظام کی طرف آ جائیں اور بینگوں کا سود جو ہے جو کہ ہمیشہ سے ایک متنازعہ مسئلہ رہا ہے اس کو بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ سود ہی ہے ربا کی تعریف میں آتا ہے اچھا قبل اجاز صاحب میں چاہوں گا اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ شہد حسن صدیقی صاحب سے آپ سے کہ یہ ہمیں مزید معلومات دینے کے لیے کیونکہ کچھ تحفوزات ہیں شہد حسن صدیقی صاحب کے انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا اور ابھی بھی سپریم کورٹ کو خاتل لکھا ہے تو شہد حسن صاحب جو قبل اجاز صاحب ہیں تو آپ جب دونوں گفتگو کریں تو کریں گے تو ہمیں کچھ نالے جہا سے لوگا زیادہ کے آپ کی بات سے پہلے میں آپ سے اس کر دوں کہ اسلامی کی آئیڈیلوجی کانسل کی بڑی خدمات ہیں شاید اس اسود کے پسلے پہ نہیں ہیں ادر وائز بہت زیادہ ہیں میرا کہنا یہ تھا کہ آئین پاکستان کہ جتنی جلدی ممکن ہو ریاست کے ذمہ داریے کہ ربا کا خاتمہ کر دیا جائے اکتیس سال شریعہ دالتیں لے کے بیٹھے رہیں اس میں علمائی دین بھی بیٹھے رہیں اکتیس سال کوئی احتجاج نہیں کیا ہے کوئی وابریشن نہیں ہوئی نمبر ایک اور دو ہزار دو میں جو اسلام نظام طلاح کے دونوں بینک ساتھ چلیں گے اسلامی بینک بھی اور وہ بھی یہ ٹوڈلی ان اسلامک ہے دو ہزار انیس سو ننینے میں جو فیصلہ آیا تھا اس میں میں نے سپریم کورٹ کی معاملات کی تھی پانچ گھنٹے کی میرے گزارشات ہیں وربل اور اس کے بعد تحریر ہی ہم نے یہی بتایا تھا کہ یہ جو بینکس ہیں یہ جو سسٹم ہے یہ بلا سودی بھی نہیں ہیں یہ تو سود پر ممنی ہے اس کے اندر سود انوالو ہے تو لیکن انیس سو اسی کے دہائی میں ایک بلا سودی بینک کا نظام لائے گیا دو ہزار دو تک وہ چلتا رہا بلا سودی بائیس سال تک اچانک دو ہزار بائیس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو سود کا نظام ہے اب یہ جو نظام ہے یہ میرے امان کا حصہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی ڈیکلیئر کیا جائے گا کہ یہ بھی غیر اسلامی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا یہ ہمیں سوچنا ہے میں کیوں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی چیز یہ جو مقدمہ شریع عدالت میں آیا تھا یہ بھیجا گیا تھا ان کو جو ہے سپریم کورڈ کی طرف سے تو سپریم کورڈ نے ان کو یہ کہا تھا کہ مہربانی کر کے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے افرات زر کا روپے کی قدر کا اس پر آپ پورا ڈیٹیل ایگزامن کریں انہوں نے اس کو گول کر دیا تو سپریم کورڈ کا تو وائلیشن ہو گیا نمبر ایک دوسرے بات یہ تھی کہ اس میں انہوں نے یہ خود لکھ دیا ہے سود کو حرام کیوں حرام دیا ہے کیونکہ ظلم کا سبب بنتا ہے انہوں نے سودی پروڈکس کو انڈورس تو کیا ہے لیکن یہ آگے چل کے لکھ دیا کہ یہ اسلامی بینکاری کا نظام اسلام کے ایکنومک سسٹم کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا اسلام بھی کمپلیٹ کوڈ آف لائف اگر یہ اسلامی نظام کو نہیں پورا کرتا تو پھر آپ اس کو بلا سودی کہیں اس کو آپ کہیں انٹرسٹری بینکنگ جب یہ سٹے واضی کے لیے قرضے دینا بند کر دے جب یہ زخیرہ اندوزی کے لیے بند کر دیں بڑی بڑی گاڑیوں کے لیے دینا بند کر دیں تو پھر آپ اس کو اسلامی بینکی کی طرف لائیں لیکن اس کے لیے معیشت کو دستاویزی بنانا ہوگا کالے دھن کو آپ کو صفید ہونے سے روکنا ہوگا ایمنسٹری لینا بند کرنا ہوگا چالیس سہار کے کالی دھن کو ختم کرنا ہوگا ریکاوری لاس کو کرنا ہوگا یہ ساری چیزیں کم لائزہ صاحب یہ کچھ باتیں آپ انس کے جواب میں کچھ فرمائیں گے شاید آپ صدیقی صاحب تو یقیناً معاشی باہر ہیں اور قانونی معاملات میں بھی ان کی بڑی مہارت ہے میرا مطالعہ یقیناً اس حوالے سے اتنا جامعہ نہیں ہے ان کے سوالات بہت ہی بجاہ ہیں اور ضرورت ہے کہ اس کا مکمل تفصیلی جواب دیا جائے مجھے یقین ہے کہ ملانا محمد تک کے عثمانی صاحب کی قیادت میں جو ٹیم کا کام کر رہی ہے اور کر چکی ہے آج بھی حرمت سود کے حوالے سے ان کی کانفرنس تھی کراچی میں جس میں صاحب دار صاحب گئے تھے اور ان کا اعلان بھی سامنے آیا ہے کہ پانچ سال میں ہم بلاسود نظام کی طرف آئیں گے تو یقیناً یہ سوالات وقت کے ساتھ ساتھ ان پر گفتبو بھی ہوئی ہے آئندہ بھی ہوتی رہے گی اور جو سوالات جو نکات صدیق صاحب نے اٹھایا ہیں ان نکات کا ضرور جواب دیا جانا چاہیے اس سلسلے میں ماہرین بھی موجود ہیں اور اسلامی نظریاتی کانسل کی طرف سے بھی اگر ریفر کیا جائے تو یقیناً ہم ماہرین اور اپنے ممبران کی مشاورت سے کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو اڈریس کر لیں جو شہد حسن صاحب کے سوالات ہیں اس میں میرا کیال ہے اگر ان کو اڈریس اس وقت کر لیا جائے تو جو ہم جس سسٹم کی طرف جانا چاہتے ہیں ہماری نیت ہے اور آج کانفرنس بھی ہوئی مولانا فضر عمان صاحب بھی تھے سارے بڑے بڑے علماء تھے تو وہ میرا کیال ہے ہم جو آگے کباہتیں ہوں گی جو آگے کوئی کنفیوجن ہوگا وہ اس سے ہم بچ سکیں گے کیوں شہد صاحب میں آپ کے خدمت پہیاس کر دوں کہ سب نیک نیتی سے کر رہے ہیں لیکن میرے خیال سے میں شریعہ بورٹ کا چیئرمین دے رہوں ایک بینک کا جس میں تقی عثمانی صاحب بھی تھے بڑے عرصے ہم نے بات کیا یہ ساری باتیں میں ان کو بتاتا رہا اس وقت بھی میں نے اسلامی کا ایڈالوجی کانسل کو ایک خط لکھا تھا کہ یہ جو پیرلر نظام ہے یہ غیر اسلامی ہے اس لیے کہ قرآن نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ختم ہوگیا سود تو جب شریعہ عدالت کا فیصلہ آیا جس میں تقی عثمانی صاحب بھی تھے انہوں نے کہا کہ جی ڈیڑھ سال میں دیتا ہوں اس سے زیادہ نہیں دوں گا لیکن اب اس کو تو بائیس سال ہو گئے اب آپ دوہزار ساتتائیس کی بات کر رہے ہیں میں حصود بھی کہا تھا یہ دوہزار ستائیس میں نہیں ہوگا میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ اپیلیں واپس لے لیں تو یہ جو میں نے غلطیاں بتائی ہیں کیونکہ کہ یہ شریعت سے متصادی میں ماہرین اسلامی جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایکنومس بھی میں کہہ رہا ہوں ایکنکر بھی کہہ رہا ہوں ایکنومس بھی میں نے اسلامی بینکنگ میں بھی کتابیں لکھتی ہیں دنیا بھر میں میرے آرٹیکل شپے ہیں میرا کہنا یہ ہے سودی پروڈسٹ کو انہوں نے انڈورس کر دیا ہے اگر یہ اپیلیں واپس لے لیں خدا نہ خواستہ تو پھر یہ اس کی کریکشن کون کرے گا اس لیے کہ جب شریعت کورٹ کا فیصلہ نافذ ہو گیا تو پھر آپ اس کو کیسے تبدیل کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ اپیلوں کو چلنے دیں سپریم کورٹ کو میں نے درخواست یہ کیا ہے کہ اس کی روزانہ کی بنیاد پر سنائے دائی کریں لوگوں سے ماہرین کو بلا کے پوچھیں کہ بھئی آپ ثابت کریں کہ آئیے جو پروڈٹس ہیں اس میں سود انوالو ہے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ ثابت ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے ڈیپوزیٹرز کو منافع دینے ہیں اب میں آپ کے خدمت میں اس کروں ایک شریعہ بورڈ جو بینک کا ہے اسلامی بینک کا اس کی ریپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ہماری جو ہمارے آپریشنز ہیں وہ اسلامی شریعہ کے مطابق ہیں مگر خاتے داروں کو جو آپ منافع دے رہے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے حکامات کے مطابق ہیں وہ تسلیمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شریعہ بورڈ خود کہ جی یہ سود کو کہ وہ منافع اسلامی بینک پر دے رہے ہیں تو اگر منافع ڈیپوزیٹر میں سود کی آمیزش ہو گئی تو ان کو منافع جو ملا وہ سود ہو گیا پھر یہ جو آپ مشارکہ کر رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ دس پرسنٹ ہے ہوا کہ پروفٹ میں شیئر بینک کا ہوگا اب دس پرسنٹ سے اوپر ایک کروڑ زیادہ منافع ہو گیا تو اس میں اسلامی بینک کو روپاہ ملے گا ایک روپاہ باقی اس کا کیوں کیونکہ انہوں نے سودی بینک کے برابر رکھنا ہے ورنہ وہ کہا گا جی میں پھر وہیں جا رہا ہوں تو سودی بینک جو میں آپ کی خدمت میں اس کر رہا ہوں وہ استحصال زیادہ کر رہے ہیں اور میں آپ سے عرض کر دوں محترم مفتی شفی صاحب نے جو کہ لکھا تھا کہ ان کے کرائیٹ ایڈیا جو ہیں مولانا مودودی کے جو ہیں اور دوسرے ہیں تاکی اسمانی صاحب کی کتابوں میں جو ہیں اس میں انہوں نے وہ جو بارہ خرابیاں مثال کے طور پر بتائی ہیں میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ان بارہ خرابیاں سے ایک بھی دور نہیں ہوئی بلکہ بڑی ہیں ان میں سے کچھ اس کی وجہ میں بتا دوں اسلامی بینکوں نے ایک سال میں بیالیس پرسنٹ ریٹرن و ان ایکویٹی منافع کما لیا سودی بینکوں نے کب کمایا لیکن سودی بینکوں نے منافع زیادہ دیا انہوں نے کم دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مشارکہ کر رہے ہیں لیکن اس سے پیسہ اتنے ہی لیتے ہیں جتنا سودی بینک سے اس میں سود بھی آ گیا تو میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اسلامی بینکاری کا نظام شریعت کے مطابق نافذ ہو ہم اسٹیٹ میں میں شریعت کورٹ سے ہی درخواست کریں سبریم کورٹ سے آپ روزانہ کے بنیاد پر اس کو ہیئرنگ کریں تین مہینے میں آپ تمام ہیئرنگ کر کے ماہرین سے پوچھ لیں دنیا بھر سے ماہرین بلا لیں میں جب گیا تھا میں نے بھی پانچ گھنٹے ان کو دیا تھا ان کو بتایا تھا اور وہ فیصلے کا حصہ ہے انہوں نے جو بتایا تھا کہ قرضے کیسے ختم ہوں گے یہ سب باتیں اس میں لکھی گئے نہیں یہ آپ کے تحفظات بلکل بچا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ کلیر بات ہو اور ہماری میرے والد صاحب کی میری سہودی نظام کے بارے میں بڑی بہت پرانی محنت ہے کہ یہ اس لانت سے جان چھڑائیں لیکن اتنی باریکیوں کا ہم تو طالب علیم ہیں اتنا نہیں پتا جتنا آپ جانتے ہیں تو اسلامی نظریاتی کون سالی اس معاملے میں مدد کر سکتی ہے یقیناً جو محسرم صدیق صاحب نے جو آرہ دی وہ بہت ہی وقی آرہ ہیں اور ان سؤالات کا جواب بھی بغیر یقیناً آگے جانا مشکل ہوگا تو میں اتفاق کرتا ہوں اور اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ اس سلسلے میں مشاورت ہوئی تو ہماری کوشش ہوگی کہ محترم صدیق صاحب حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور دوسرے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ فکری نشستیں فکری نشستوں کا احتمام کیا جائے اور ان سؤالات کی وضاحتیں جو ہیں وہ اور اس کا جواب جو ہے یہ متبادل راستے تلاش کیے جائے میں قبل اجاز صاحب یہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اگر پوچھا جب بات کی تو لیکن میں کہتا ہوں آپ انٹروین کریں کہ یہ بڑی سالٹ باتیں ہیں کہ ایک فکری ایک کو باس مباسا اور ایک کو جو ہے ایک میٹنگ کی جائے جس میں ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے اور شاید حسن صدیقی صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے ہم بھی کریں گے کہ وہ اس میں پیٹھیں اور آپ بھی اس میں خود انٹروین کوئی آپ پوچھے نہ پوچھے آپ خود ان بڑے نیک آدمی ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک اپنا مقام ہے چہزے چیئرمن ویسے آپ بزاتے خود ہی ایک آپ کا نام ہے تو اس میں انٹروین کریں اور یہ جو باتیں ڈرک صاحب نے پرائیم آوز کو لکھی ہیں شاید صاحب نے سپریم کورڈ نے سپریم کورڈ سے پہلے یہ آپس میں ایک بڑی نشست ہونی چاہیے علماء کی اور ان چیزوں پر ڈسکس ہونا چاہیے بہت اچھی تجویز ہے یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے اور علم گفتگو جو ہے اور اس طرح کی فکری نشستیں یہ بہت ہی ضروری ہیں تاکہ جو تحفظات ہیں ان تحفظات کو پوری طرح ایڈریس کیا جائے اور اس طریقے سے آگے کے راستے جو ہیں ان کی جستجو کی جائے ایک تو پڑی محنت کرنی پڑی بڑا لمبا پیریرڈ بڑا جو ہے نا اٹھارہ پھر کان پھر بائیس کان پھر اس ایٹی کان پھر اس کے بعد ابھی پھر ہماری کوئی شک یا کوئی معاملہ میں ایمبیگوٹی ہو اور وہ کلیریٹی نہ ہو تو بڑا دکھ ہوگا کہ پھر ہم ابھی ابھی یہ وقت ہے ایک اٹھا بیٹھنے کا فکری نشستوں کا جس طرح آپ نے فرمایا یہ بہت ضروری ہیں کہ ان کا رینج کیا جائے اور اس میں لیڈ کریں میرا خیال ہے قبلہ جہاں صاحب آپ ہی لیڈ کریں کہ کوئی نشست کا نشست کا انتظام کرائیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں شاید حسن صدیقی صاحب کیونکہ اس نشست میں بیٹھے دو جملے ہیں ایک تو یہ ہے کہ محترم ڈاکش صاحب نے جو باتیں کی ہیں بہت ہی پوزیٹیو تنکنگ ہے ایمان ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے یہ تو اس میں کوئی سیاست نہیں ہے بلکل پوزیٹیو تنکنگ ہے مگر میری ایک ریکویسٹ ہے یہ باتیں ہوتی رہیں گی آپ تو ایک تدویز یہ دیں جو میں نے دی ہے کہ آپ ریزونوشن تو لائیں پارلیمنٹ میں کہ 38F میں جو ربا کا لفظ استعمال کیا ہے یہ لے آئی ہے کہ سود رہنا وہ بھی ربای ہے تو یہ شریعت کورٹ کی جوریزیشن سے نکل آئے یہ مسئلہ ختم ہو جائیں پھر یہ پروسیزنل میٹرس لائیں گے یہ ہے کہ اگر دار صاحب وہ لے کر آ جائیں وہی میری درخواست تھی کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں ریزونوشن لائیں فضل الرحمان صاحب بہتے ہیں بہت پاور ہیں اور دوسری پارٹیاں جائیں ان کی حمت نہیں ہوگی کہ یہ ریزونوشن کو اپوز کریں اگر یہ پاس ہو جائے تو ففٹی پرسنٹ کام ہمارا ہو گیا میرے خواست کرنے کا پہلا کام یہ ہے نمبر ایک اور دار صاحب کی جو اسر رسوخ ہے علم ہے اور عزت ہے اور ان کی حصیت ہے اگر وہ یہ پروپوزر لے آتے ہیں ایک کہ وہ وہ وہاں پر کام کیا جائے اور اس کو ریزونوشن لائے جائے تاکہ یہ مسئلہ تو ختم ہو اور اس کے بعد سبریم کورٹ کو یہ کہا جائے کہ آپ مہربانی کریں اکتیس سال ہو گئے ہیں ربا کو تھرٹی ایٹ ایف میں کہا گیا ایزرلی پوسیبل تو آپ ڈیلی ہیئرنگ کریں اور ڈیلی ہیئرنگ میں مہائرین کو پوچھ کے حتمی فیصلہ کر دیں دو تین مہینے کے اندر تمام پروڈرس جن کو میں سعودی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یہ اسلامی بینکوں میں جو خرابی ہیں استحصال ہے جو خرابی ہیں ان کو اسلامی بینک کہا جائے اسلامی بینک نہیں ہیں یہ انٹرس فری بینک اس وقت ہوں گے جب ان سے سود کا خاتمہ کر دی جائے اگر یہ سٹے بازی کے لیے قرضے دیتے ہیں تو وہ بھی بلا سعودی بینک ہوتا ہے تو یہ تو کر رہے ہیں تو آپ ان کو بلا سعودی بینک قرار دیں سعودی چیزوں کو ختم کریں سجیشن دی ہے کہ ایک فکری نشست ہونی چاہیے مولانا صاحب حضر رحمان صاحب قبلہ جہا صاحبی کہیں گے اور میں بھی ان کو ریکویسٹ کروں گا تو میرا بھی بڑا پیار بڑا تعلق بڑا بڑی محبت کرتے ہیں میرے سے وہ تو وہ یہ جو ہے نا ایک نشست اس کی ضروری ہے کیونکہ جس طرح آپ ہمارے ناظرین کو ہمیں کنونس کر رہے ہیں قبلہ جہا صاحبی ان باتوں سے کنونس ہے نا تو اس پہ ایک فکری نشست اسلامی پیرامیٹر ساری چیزیں کو اسلامی نظیاتی کونسائل اور شریع کورٹس اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر وہ امادہ ہو جائیں کہ جی اس کو ایک بل لائیں ہم اسمبلی میں اور اس سے پھر آگے ایک مسئلہ چلے تو یہ میرا خیال ہے اس پہ نشست ضروری ہے کیونکہ کوئی ابہام نہ رہے کسی جگہ پہ کیونکہ اسلامی مسئلہ ہے بڑا اور چیزوں میں ابہام رہے تو چل جاتا ہے لیکن کیوں کبلہ جا صاحب بلکل صحیح مشورہ ہے اور محترم صدیقی صاحب جیسے ماہرین ہمارا قومی اساسہ ہیں ان کے علم سے تجربے سے استفادہ اس حوالے سے بہت ضروری ہے تو یہ کبلہ جا صاحب آپ کو ہی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میں بھی ریکویسٹ کروں گا شاہد حسن صدیقی صاحب کوئی ریکویسٹ جائی ہے کہ ایک کو لمبی نشست ہونی پہ چاہیے جس سے یہ معاملات میں کہیں کوئی کمی اسلامی معاملہ ہے اور بڑا نازک معاملہ ہے اور ہمارا اللہ اور رسول کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اس کے لمبی سٹنگ ہو جائے تینک جو وقفے کا ٹائم ہوا ہے تو وقفہ لیتے ہیں پھر چہت سب آپ تو ساتھ رہیں گے اور قبلہ اجاز صاحب سے اجازت لیں گے پھر ایکانومی ڈسکس کرنی ہے ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سود کا خاتمہ کتنا ضروری ہے ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں مرزا اختیار بیک صاحب ماہر موشیات ہیں سر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اختیار بیک صاحب سلام علیکم ویلکم سلام علیکم ہم ابھی ڈاک صاحب ہی ہمارے ساتھ ہیں شاہدہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے تھے سود کی لیکن وہ تو نیچرلی بات کافی ہم نے کر لی اور آپ سے ہمارے ریکویسٹ کریں گے اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ یہ بتائیں کہ ملکی معاشیت کے معاملہ کیسے جا رہا ہے کیونکہ اس کا بھی تعلق اسی سخم سے ہے جس کی ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اسی اسی نسخے سے ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ملکی معاشیت کے کیا معاملات ابھی تو مجھے اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ لوگ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں پھر الیکشن ہوں گے پھر وہ اسمبلی انڈیز آلو ہوں گی پھر ملکی معاشی معاملات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے جو شاہد حسن صاحب تو کہتے ہیں کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے اور آپ سے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی جو فیکٹ ہے کہ رسک جو ہے ڈیفالٹ کا رسک کی نائٹی تری اور ففٹی تری کا پہلے ففٹی تری تھا اب نائٹی تری ہو گیا بلکہ اسی بڑھتا جا رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے گا پھر ہماری جو ڈیفینس کے معاملات ہیں وہ تب بھی حل ہو سکتے ہیں ٹی ٹی پی کا ایشو ہے اور بڑے بہت ایشو ہیں کہ ہم ایکانومی طور پر خوشحال ہوں گے بہت بڑی فوج ہے اس کے انتظام اسلے کا انتظام پتہ نہیں یہ کیسے چلے گا سلسلہ کو اندھیرہ ہی اندھیرہ رہا ہے آپ کو روشنی فرمائے اور شاید حسن صاحب بھی ہیں یہ شاید بھائی ہمارے پرانے اچھے دوست ہیں اور اسلامی بینکنگ پر ان کی بڑا کنٹرگیوشن ہے اور ایک بات کر کے میں آپ کے جواب پر آوں گا کہ میں نے پولمی آج ہی کمپلیٹ کیا ہے اور اس میں یہی تھا کہ یہ میرے پاس آ گیا میں پڑھتا ہوں اس کو یہ میں آپ کو دیکھتا اچھا دوسرے چیز یہ ہے کہ آج ہماری ملاقات عساب ڈار صاحب سے گورنرل سٹیٹ بینک سے اور تاریخ شیما صاحب جو ان کے سپیشل اسسسٹنٹ نے ان سے کراچی میں ہوئی تھی اور وہ فیڈیشن میں بھی گئے تھے وہاں پہ بھی میں سے بات ہو ہم نے جو اپنی کنسرن ان کو بتائی وہ یہ تھی کہ سر نہ تو ایل سی کھل رہی ہے نہ ایل سی کے لیے ڈالر دیے جا رہے ہیں یہ ایل سی راو میٹریل کی بھی ہیں جو جو اگر ہم نہیں مانگائیں گے تو ایکسپورٹ گوٹس نہیں بنیں گی ڈائز ہیں کیمکل ہیں پولسٹر فائبر آئیں اس میں کوئی بھی لگزری گوٹ نہیں ہے لیکن اس کے لیے ڈالر نہیں دیے جا رہا ہے اور وہ ایل سیاں روکی پڑی ہوئی ہیں اور سننے میں آیا کہ کوئی دو بلین ڈالر کی قریب ایل سیز جمع ہو گئی ہیں جو کھلنے کی لیے روکا ہوا ہے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو تو پہلا تو میں نے یہ سوال کیا تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں ایک بلین ڈالر کی ایل سیز ضرور ہیں لیکن ہم نے چالیس ہزار ڈالر پچاس ہزار ڈالر تک کی ستائیس ہزار سے زیادہ ایل سیز جو ہیں وہ کھول دی ہیں پھر ہم نے سے کہا کہ یہ جو یہاں پہ چیزیں کلیر بھی نہیں ہو رہی بینکوں کو فنڈس نہیں مل رہا ہے اس سے ڈیمریج پڑھ رہا ہے اور تمام لوگ پریشان ہیں تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ڈالر ہم نے بڑے بیلنس اپ پیمنٹ کی ڈیشوز ہیں لہذا ہم ڈالر کو کیونکہ انفلو جب تک اس حساب سے نہیں ہو جتنا آنفلو ہے ہمیں روک کے چلنا ہوگا اور آپ کوئی پرداشت کیا سے ہم نے بات کیا وہ یہی تھا جو آپ نے پوچھا ہے یہ ہے سوا سی ڈی ایس میں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی سی ڈی ایس انشورنس پریمیم ہوتا ہے لیکن جب یہ بڑھ رہا ہے نورمال پانچ پرسند سے تیس ہوا پھر تیس سے باون پرسند ہوا اور باون سے بانوے پرسند ہو گیا ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے افتری کی طرف جا رہی ہے تنزلی کی طرف جا رہی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں انویسٹر کا اعتبار اعتماد کونفیڈنس جو ہے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اس پہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی ری انشورنس کمپنیوں سے بھی ان کی انشورنس پریمیم کروائیں یہ جو پاکستان کے سافرنگ بانڈ ہیں جو سستے پریمیم کی اوپر کبر کر سکے انہوں کہا کہ ہم پانچ تاریخ کو ایک ارب ڈالر کے بانڈ جو ڈیو ہو رہے ہیں وہ پی کر رہے سوٹ کے ساتھ اور اس کے بعد دوہزار چوبیس کے دوہزار چھتیس کے میں کیٹیگوری کے لیے کہتا ہوں کہ بانڈ کو ہم ڈیفورٹ نہیں ہونے دیں کہ پاکستان کی ہسٹری ڈیفورٹ کی نہیں ہے اور اس پہ گورنر سٹیٹ بینک نے بھی ان کی تائید کی شاید بھائی اب سوال یہ ہے کہ یہ تو بات میں بسوط سے کہہ سکتا ہوں کہ پانچ دسمبر کو ایک ملین ڈالر کے جو بانڈ ڈیو ہو رہے ہیں وہ تو پہ ہو جائیں گے اس کا مارک بھی ہو جائے گا لیکن جو دکٹر حفیظ پاشا نے پوپلک سیکٹر لاؤس میکنگ آرگنزیشن کی اوپر انہوں نے اپنی تشبیش بتلای ہے تو اگر آئی ایلیف نے یہ روک لیا ہے اور یہ ایک 1 1 1 ڈالر کی نوے ریویو کی پیمی نہیں کرتے تو وہ جو فن حساب لگا کے بیٹھے ہوئے دار صاحب یا گورنرس سٹیٹ بینک جمیل صاحب کہ ہمارے دوسرے ڈونر سے اتنے پیسے آنے وہ بھی روک جائیں گے لہذا یہ ضروری ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام کو بحال رکھنا ہے جو ان کی concern نے مثال کے طور پہ انہوں نے کہا پبلک سیکٹر ڈیولوپ پروجیک خسارات جو بڑھتا جا رہا ہے پھر انہوں نے ایک چیز اور آئی ایم ایف نے جو بم پھیکا ہوئی ہے کہ وہ کہہ دیں کہ آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ تیس بلین ڈالر کے نقصانات ہوئے تو یہ تیس بلین ڈالر کے نقصانات کو آپ کہاں سے پورا کریں گے آپ جو ری یقینا کافی گنبیر بنا دی ہے لیکن آج جو ساگ صاحب بڑا کریگوری یہ کہنا تھا کہ بلکور ڈالر نہیں آ رہے اور ڈالر کے آنے میں شہد حسن صاحب سے پوچھتے ہیں شہد حسن صاحب آپ بتائیں جو اختیار پیق صاحب نے بات کی تو یہ بھی کوئی فیوچر آرمی چیف کے سیرمینی تھی اس پہ تو میں نے بھی خدشات کا ازار کیا ان سے تو ان کی ساگ ڈالر صاحب کی جائی تھی کہ نا انہیں آج صاحب بلکل فکر نہ کریں ہم بانڈز بھی کر دیں گے لیکن ڈالر صاحب آپ بتائیں شہد صاحب کہ آپ اس بات سے اگری ہیں کہ یہ ہو جائے گا یہ پہلے اختیار صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ سو فیصدی صحیح ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا رسک کی بات کی ہے مگر انہوں نے بڑا کلیر کہا پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا ہم دوہزار بائیس میں ہیں میں تو گارنٹی کرنے کے لیے تیار ہوں کہ دوہزار تئیس میں بھی ہم ڈیفولٹ نہیں کریں ہم ڈیفولٹ کب کریں گے وہ بھی آپ کو بتا دیں جب بیرونی حکم پر ہم یہ تیع کر لیں حکومت اور قوم کہ ہم نے خودکشی کرنی ہے ہم پاکستان جیسا ملک تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے تو ہم مشکلات میں ضرور ہیں جتنی مشکلات بتائی ہیں وہ بھی صحیح ہیں اب وہ باتیں ساری انہوں نے صحیح کر دی اب میں کچھ اور انگل بتاؤں جس میں نکل گیا ان کی اوسط دونوں ملکوں کی ہم سے زیادہ ہے جب پاکستان بنا تھا ساڑھے تین روپے کا تھا عمران خان صاحب جب آئے تو اگست دو سا اٹھارہ روپے کا آج دو سا چوبیس روپے کا مگر دوسری بات میں آپ بتاؤں جو میری ریسرچ ہے اللہ اور ہمارے وسائل جو ہے پاکستان کے پاس اس میں بلکل کر سکتا ہوں کہ اگر حکومتیں اس پر امانداری سے ان سے فائدہ اٹھائیں تو ہماری جو معیشت کا سائز ہے وہ ساڑھے تین سو ارب نہیں ہوگا تین سو پچاس ارب دولار کے بجائے یہ ہوتا پندرہ سو ارب ڈالر ہماری جو ایسپورٹ اس پہ فخر کرنے کی بات کرتے ہیں ترٹی ون ڈالر یہ کم سے کم ہوتا ون ہن 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 بتا دیا روپیہ کا بتا دیا جب یہ روپیہ کی قدر اٹھارہ اگس سے اب تک یعنی چار سالوں میں اگر ایک سے چوبیس سے دو سو چالیس پر آ گئی تو جو پیشتر ارب ڈالر کی آپ امپورٹ کر رہے ہیں روپیز میں کتنی مہنگی ہو جائے گی پیٹول کتنا ہوگا اس پہ حکومت کو خوب ٹیکس ملیں گے لیکن مہنگائی کا مہشت کا کیا ہوگا یہ خود کشی ہے اس طرح سے کر تیسری بات آپ دکھئے اب ہم ایک ارب ڈالر کے لیے پورا ملک پریشان ہیں اگر میں آپ کو یہ بتاؤ کہ میں نے پورا کیا پچھلے نو برسوں میں ہم نے دو سو ستر ارب ڈالر دو ارب ڈالر کبھی کوئی سوچتا ہے کہ جب ایک ارب کے لیے ہم سے اٹھارہ سو ارب کے ٹیکس لگواتے ہیں ہم سے چنے چبھواتے ہمیں تنگ کرتے ہیں اور ہم دو سو ستر ارب ڈالر یہ تجارتی خسارہ کر رہے ہیں لیکن حکومت کہتی نہیں ہمارا current ڈیفیسٹ جو ہے وہ اسے ارب ڈالر ہے لیکن وہ تو اس لیے کہ باہر سے آتی ہیں وہ ملکی سرمایہ کاری میں جانے چاہیے اس سے آپ تجارتی خسارہ کم کر رہے ہیں لیکن یہ نہ بھولیں کہ ایک سو چاریس ارب ڈالر کی جو ہم کہتے ہیں تو باقی تو یہ ایک سو گیرہ چار ہے اب ایک آدمی حوالے سے پیسہ بھیج جب مانگاتا ہے ایک لاکھ ڈالر پر ہمیں کم سے کم تیس لاکھ پچیس تیس لاکھ کا ٹیکس میں نقصان ہوتا ہے نمبر ایک پھر سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا تھا دوزار سترہ میں پھر یہ ہوا کیا یہ تو آپ خود کشی کر رہے ہیں ایک سترہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایس آئی پوچھ سکتا ہے یہ تو جس وقت امریکہ چاہے گا کہ بھئی یہ جو آپ نے دو سو ارب ڈالر کی ریمیٹنس مگائی ہیں تو اس میں سعودی عرب ایرم پیتالیس وقت ختم ہو رہا ہے ایک سب سے اچھی بات جو میں نے دیکھی ہے موجود آلاد میں مرز اختیار بیگ صاحبی ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم تھوڑی سی میرا خیال میں میری ذات ہی رہے ہے کہ خوش قسمتی ہے کہ ساگ ڈار صاحب بات سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کل کمانڈ چینج ہوئی تو میں بھی وہاں تھا اور وہ بھی تھے کٹھے ہی تھے ہم تو میں نے ان سے بڑا سخت سوال کی ہے ایکانومی کے بارے میں جو میری علم میں تھا جو میری سمجھ میں تھا جو میں جانتا تھا تو انہوں نے بڑے سالڈ جواب دیئے تو یہ میرا خیال بات بکایا جو ہمارے ہینڈی کیپس ہیں ان کو گورنمنٹ اور ہم لوگ بھی گائے بگائے ان کو بتاتے رہے ہیں کہ جے جے ان چیزوں کو اڈریس کرنا ہے تو اللہ بہتر کرے گا اللہ کسے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشی معاملات ٹھیک ہوں اور ہم آگے بڑھ سکیں تو وقت ختم ہو گیا باتوں میں مزہ بڑا آ رہا تھا بڑا ہمارے ناظرین ہی انجائے کر رہے تھے لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا شاہید حسن صدیقی صاحب اور مرزا اختیار بی ایک ساتھ موجود تھے دونوں کا بہت شکریہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے زندگی اور صحت رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ